یہ گواہ سے نا بھائیں میریٹ کرنے والا ہوں میریٹ کرنے والا ہوں جو میرے رہے زیتہ لے لکھتا ہوں ہاں جب ہمیں جیکو گھنے میری پوسٹین مرون دی شادت دوری وہاں پہلے تھے اور انہوں نے میری ملکات بھی شادت دوری وہاں پہلے تھے اور کٹھے ہیں انہوں نے یہ اظہار کیتے ویسارے علاقے دیوے چھے لوگوں نے امن و سکون تباہ تھی ہوئے کچھ کریمینل لوگ ہیں جنہیں لوگوں تنگ کیتا ہوئے اسا انہوں نے گھیرہ تنگ کرنے ہی گال دا انہیں اظہار کیتے اور انہیں کٹھے ہیں انہوں نے خلاف اسا یک جا تھی کہ انہیں کو جہنم وصل کرنے اور ہی پروگرام دے تحت چھیت رہی کچھ شام کو اسا ہوتا چوکی دے پہنچے ہیں رات انہوں نے کپشپ کیتے ہیں سویرے ہوں پلان دے مطابق جائرنا اسا انہیں کٹھے ہیں انہوں نے خلاف ریٹ کیتے میں کوئی گال دے فخر ہے کہ وہ ایک پولیس افتر نہ ہی بلکہ سارا وہ بھائی بھی ہے وہ افتر بھی ہے اور ایک تلیر پولیس افتر رہی میں انہوں نے کوئی کم ہی نہیں پاتی آقا کے انہیں بزلی دا مزارہ کیتے نہیں میرے شانہ بشانہ ہمیشہ جتاں بھی فورس وے دیئے کمانڈر اگو ہوتے اور میں فخر ہے کہ میں سب تو اگو ہم تو وہ میرے نہ آلائی یہ میں سمجھو میرا مونڈہ آئی انہیں کریم داخلہ آپریشن کریں دے ہوئے اللہ تعالیٰ آدھنا شادہ جدی مندور کریں دے وہ بندہ ہی شہید تھی دے حالانکہ میری تمام فورس کٹھے آئی یہ نہیں کہ میں کل ہوں میرے پندرہ سولہ جوان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ کوئی شادہ دردبہ دیونا ہی انہیں کوئی شادہ دردبہ دیتے اور ساری خیش ہے ساری پوری پولیس فورس بھی خیش ہے کہ انہیں کریمینل کو خلاف جڑے بچے کھچے ہیں انہیں کو انشاءاللہ جہنم واصل کرے سوں سب تو پہلی گال میں اے آدم کے ملازم حسین شہید نہیں تھے بلکہ انہیں نے اپنی قوم اپنی اولاد اپنے کمباب اپنی برادری سارے دنار اور روشن کر کے گئے کیونکہ شادہ دردبہ دیکھو نہیں مل دی اور نہ ہی جرنہ دیکھ ہی نو قبرستان قبریں نل بھریا ہوئے بہت ہٹ لوگ ہوں دیں اور سارے کو شروع تربیہ دیتی میں دیئے کہ دستان لوگ ہیں بچے امن امان قیم کرنے انہیں جانو مال دے حفاظ کرنی انہیں دا مقصد صرف امن امان قیم کرنے یہ تے لوگ ہیں دی جانو مال کو تحفو دیمنا آئی اور کریمنل کو جہنہ واصل کرنے آئی سارے کو ان دے شادت دے اتے فخرے قبرستان دے بچے ہک کبارے جنہ دے پاک ملک دا جھنڈہ لگاو ہے ہر کبارتے کوئی نہیں جھنڈہ شہید ہمیشہ زندہ ہوندے اور سارے کو فخرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو ریز کرنے دے یہ واصلہ ایسا یہ آدھے ہیں سارے کو پولیس فورس کوئی ان دے فخرے ان کو برادر دے فخرے پوری قوم دے فخرے میں ان کو بہتر ترین انسانات پاتے کیونکہ اگر بزدری دا مظاہرہ کرنے میں ان کو یا نہیں سے کرنے اپریشن بہت زکار گنسوں ڈے گنسوں نہیں جی لے انہیں میٹی کی تھی انہیں یہ اگار کی دے کہ کچھ لوگ ہیں جنہاں لوگ ہیں دا علاقے دے لوگ ہیں دا امنا امان تباہ کیتا ہوئے انہیں کو اپنے مقام دے پہنچا ہونے اور ہی خواہش دے اظہار کر کے ایسا کٹھے گئے ہیں سالے کو یہ مقصد کوئی نہیں اتھا پہنچان دا یہ رسوینے پہنے ہیں کہ جی اگر چولہ بندے میں لال بے ہن او غازی ہیں تو اگر انہیں ایک اسمہ دے جھائی اللہ تعالی نے اوہ کو رتبہ ڈیوڑا آئی اوہ رتبہ اوہ کو ڈیتا ہے اور میں دا ساری ساری فورس دے خواہش ہی کہ ہر بند دے خواہش ہی تو دیکھ انہوں انتی آل اولاد کو دیکھ انہوں دے بھائی شادر لیوار میں کو ملے آن بلکہ انہیں ایک انٹرویو بھی دیتا آئی انہوں دے جب یہ اعادہ کیتا ہونے کہ ملازم صاحب بھائی و شہید دے گئے سارے خاندان دے ہر فردی خواہش ہے کہ ایسا اللہ دے راہ دے بچ ایسا لوگ جانب بھر تحفظ کران واسطے ایسا شہد حاصل کران واسطے ہر بھی لیتے آ رہے ہیں میں کوئی امید ہے کہ اللہ تعالی انہوں کو حوصلہ دے سی اور مرہوم کو جنرل الفیدو سے جگہ دے سی پولیس زندہ بات پاکستان زندہ بات ایک کھڑی ایک سنگا تو ساری لوگ کیوں ماری گئی ہے میرے چپ ہاری ولدی والی آسی ہی کی دے نہیں دسدہ ملازم شہید نہیں دسدہ ملازم شہید اور کھڑی رب حسین گا لعلی شہلا ہوئی رابی حسین گا لعلی شہلا ہوئی رابی حسین گا لعلی شالاہ ہو میر راہی حسین لالالا مینے حسین ناصر حکم نے دھاڑ حکم نے کربلال پوچھ دیں شہیدین مینے گا بھی رہا ہونے رلا کچھ داکاری حسدہ ہے تے کہے قرآن پڑھائی انہیں کوئی کاری نہیں پڑھ سکتا جو رہت ہے قرآن سڑا جہاں گود رسول دی پلیا ہے جہاں سین کھیر پھلائی اللہ جانے کہیں مجبوری ہائی یا سانگ تے قرآن سڑا پھلا کلو سڑا پھلا کلو سڑا ناصرکار دا سائیں کو جو شوک ہائی یار دے گتار دا پھلا کلو سڑا جہاں دال شاپیر تے خنجر چلا مدان حسین کو سڑ مارے چارے طرف نگامہ جہاں داد پھریاں اصفان حسین کو سڑ مارے چارے مشکے جہے رو پھلا یہی ازان حسین کو سڑ مارے چارے ایمان حسین کو سڑ مارے چارے حکمہ قرآن حسین کو سادمار قیدہ رزق کھوکی پیٹنی بھریدہ بھیراوا کپڑ دو بغیر ننڈا پنڈا نہیں کگیڑا جتیمہ خریبہ امسانوں دا مال مار کے دیو تھوڑا ہی آج نہیں تھی فقیرہ سداکار چلے پھر آو تسری خوش رہو اسی دعا کر چلے ملازم حسین شہی تیدہ رب نے شان ودھایا ہے ملازم حسین شہی تیدہ رب نے شان ودھایا ہے تیدہ زندگی ملک تے کمی آگئی تیدہ زندگی ملک تے کمی آگئی تیدہ رب نے شان ودھایا ہے ملک تے کمی آگئی تے رکبہ شہادت پایا ہے شیرے تُو سوڑا تیدہ رب نے شان ودھایا ہے شاہی جن مردانہیا ہوتھ تے رجائے گی جن مردانہ یا ہے ملک تے کمی آگئی ملک تے کمی آگئی تیدہ رب نے شہادت پایا ہے رب نے شان ودھایا ہے شاہی پرگیا ہے تو حق دے پاسے پرگیا ہے اچھا رو رو بکت میں بھائی آئے بگایا تو شرم دعائیں دے اللہ تیرے سارے واسطے کو دعائیں منگا اللہ پیدا کرے کوارگت کو شبان اللہ جا مولادم شاہد تیدا رب نے شان واتایا سینے درد میری گال دین صاف کرے سے ساتھ جو ہونکنہ کھانت کندہ ماندے جو رکھے را ماندے ساتھ جو ہونکنہ کھانت کندہ ماندے بکرے جو رکھے را ماندے ہونکنے پاچے دے را ماندے ہونکنے پاچے دے را ماندے کندہ ماندے یہ کندہ ماندہ فرمانے الحمدلہ فکردی حضرت محمد بس مہمان بیٹھن کہ پیس سہبان دیزتزارے کہ وہ مزز مہمان جنہ دیزتزار بھی ہے پیس سہبان کے شئر دعائی کرے چاہتا کوئی گال کا نہیں انشاءاللہ الحمدلہ اتنے مصروف ترین لوگ میں کچھ حامد نہیں کرے اور حقیقت میں فقیر کریں گی چھپا کے رکھیں یہ لوگ کتنے مصروف ترین لیتا تو مندہ آپ نے گھر دا انتظام نہیں سنبھال سردہ اپنے پورے جسٹک دا امجدی جنی زمیں واری ایک ملک دا ایک سوبے دا یہ عام بات ہوگی لوگنال محبت کی دیگر محبت کی دیگر بات دے کیا ہے آخری جرین پر شلوگنال سکتی نال پیش نامن تو سکون نال ستھارا سے کیا تری عزت محفوظ ہوسی یار اللہ دیکھا سنے ان لوگنال محبت کی دیگر میں کچھ حامد نہیں میں حقیقت کھڑا آدھا ایک ہو نہیں میں خود جہلے چرائے گیا تو پتہ میں خود بھی دھکیر آئے گیا او معاملات آورن اور میں حقیقت بیان کھڑا کرنا جو ان لوگنال محبت او محبت شہید تھی جہاں پڑا جانتا نظر آنا پیش کیتے جہاں دروازے کو دھکتا پیارے نہ ہوگا پتہ نہیں یہ ہوگا ہوتے بس مسلمان دے بھی چھک جذوائے جہاں مار گئتے ہم تا غازیاں جہاں مار گئے ہم تا شہیدہ یہ ایک شہدہ ہے جہاں کی دیو دیئے یہ ایک شہدہ ہے جہاں کی موتی کو پڑھتے ہوگی دیئے ایک بات سبانہ آپ جاں